السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید انتظر بلکل ٹھیک ہوں گے تو آپ سب لوگ ان کو دل کی اتاگ گرائیوں سے ویلکم ہے میرے چینل مائی لائف مائی روٹین میں اچھا جب میں آپ لوگوں کو ویلکم بول دیوں جو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے گھر رہے ہیں اور میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہہ رہی ہوں تو مجھے بڑی خوش شکتی ہے جب میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ آج کی روٹین یہ ہے کہ آج میں بنا رہی ہوں حلیم چکن حلیم بنا رہی ہوں دسویں محرم والے دن جو کل گزر گئی ہے تو کل تو میں اپلوڈ نہیں کر پئی تھی کیونکہ لائٹ بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی اس کے علاوہ جو انسانہ میں بہت سارا ٹائڈ ہو گی تھی اور جب میں ٹائڈ ہوتی ہوں تو پھر میرا بلکل بھی وائس آور کرنے کا مور نہیں ہوتا ایڈیٹنگ کرنے کا مور نہیں ہوتا پھر میں کہتے ہوں کہ نہیں کیونکہ میرا مین جو مقصد ہے جو میرا ایم ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جو ریفرشمنٹ ہے یہاں جو جب میں فریش ہوتی ہوں جب میں بلکل انرڈیٹک ہوتی ہوں تو اپنی انرڈی جو اچھی چھی کھوٹ کھوٹ وائبز ہیں وہ آپ لوگ پہنچاؤں اور تاکہ آپ لوگ میری ویڈیو سن کے فریش ہو جائیں انرڈیٹک ہو جائیں اور اگر آپ لوگ کا موٹ سیڈ ہے اپسٹ ہے کسی وجہ سے وری ہیں تو آپ بلکل لائٹ لائٹ فیل کریں ریلاکس فیل کریں تو چلتے ہیں حلیم کی طرف تو جناب میں نے گندن جو اور چنے کی دال اور ماش کی دال اور اس کے علاوہ اڑھڑ کی دال جس نے مجھے بہت تانگ کیا تھا انیویز تو جناب یہ پانچ دالیں اور جو چھٹی چیز ہے وہاں چاول تو پہلے بعد شکفتہ چن رہی ہوں اس کے بعد میں چن رہی ہوں اس کے لئے یکین دھیانی کرنے کے لئے کہ ہاں صاف ہو گیا کام تو جناب اس کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا نائن تھ مورن والدین جس نے ملکن دیکھ پانٹی تھی اسی رات میں نے اس کو بھگو دیا تھا چھے سے چن کے دھو کے میں نے بھگو دیا ساری رات بھگنے کے بعد مجھے رات کو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ میں نے صبح کوئی کام کرنا ہے کام کرنا اور جب میرے ذہن میں ہو گئے میں نے کہیں جانا ہے کوئی کام کرنا ہے کچھ کرکا کچھ پارکا تو مجھے رات کو نین نہیں آتی اینویز پھر بھی مجھے نین آگ گئی تھی لیکن صبح جیسے ہی تمور کے لٹین ہے ساڑھے چھے بجے وہ اٹھ جاتا ہے ڈیلی سوہ چھے ساڑھے چھے کی درمیان وہ اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے اس کے بعد تمور کو تمور کو اٹھا کے میں جیسے بمبائل لے کے ساتھی شہریہار پہ اٹھ گیا اور اگر وہ اس نے اس نے دیکھ لیا کہ باہر تو ڈی ٹائم ہو گیا ڈاوپ تو فینش ہو گیا اب مطلب کہ سب اٹھ جائیں گے انہوں نے بولا کہ نہیں جی اب میں بھی اٹھ رہا ہوں اب میں نے بھی نہیں سونا ماما میں نے کہا نا شہریہار لاکھا فاسط ہے ایسا نہ کرنا میں نے جلدی سے ان کو دونوں کو ناشتہ کروایا تو کہہ لیں کہ شہریہار سو گیا شہریہار تقریبا سو گیا تھا ساڑھے ساتھ کا ٹائم تھا اور تمور سوائے تھا ساڑھے آٹھ اس کے بعد کام میں نے اٹھ گئے کام میں نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو بھی ناشتہم ناک دیتی ہوں ان کو ناشتہم ناک دیا تو نہ ہو بھی تک میں فری ہو گئی اس کے بعد میں فورا میں نے کہا چلیں کچن میں چلتی ہیں ویسے تو مجھے نین بہت زیادہ آرز میں لیکن میں نے کہا نہیں آج لنگر بنانا ہے اور جب یہ واہر وہ ہونا مائنڈ میں جب یہ سوچ ہو ذین میں تو پھر میں کہتی ہوں ہاتھ چیز چھوڑ کے سارے دنیا کے کام چھوڑ کے اس طرف آجو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک رزق ہے اگر آپ اللہ کا رزق دوسروں میں ڈیوائیڈ کرتی ہیں دوسروں کے پیٹ میں جاتا ہے تو آپ لوگوں کو دعائیں ملتی ہیں تو اگر یہ سوچ ہو ذین میں نیکی کمانے کی سوچ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور اگر کوئی کھانے پکانے والی چیزیں اس میں بھر کر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر کوئی اور کام ہو اس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ لوگ کے راستے آسان کر دیتی ہیں تو جنابی دیکھیں بڑے پتیلے میں نے دالیں چڑھا دی تھی اور اس کے اوپر یہ جو جاگ جاگ سیاہ رہے ہیں اس کو میں بار بار ریموف کر رہی تھی اور پھر جیسے ہی میں ریموف کرتی تھی ہلکہ ساڈکن دیتی تھی اور میں جاکے تھوڑ دیکھلے بیٹھ جاتی تھی اور جیسے ہی میں اٹھ کے واپس آتی تھی یہاں پیچھے موڑ کے دیکھتی تھی تو ڈکن کے پر بہت زیادہ جاگ اکٹھی ہو جاتی پھر سے تو اس کا یہ طریقہ گا رہی ہے کہ آپ اس کو پر ہافڈکن دیں اور ہافڈکن پیچھے سے ریموف بھی رکھیں اور ایک ساڈ میں نے یہاں پر میں نے ڈکھا چکن اور چکن کو میں تقریباً پانس دس منٹ کے لئے باائل کروں گی تاکہ اس کی جو رو سمیل ہے وہ ہاتم ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پیاز چکن کو نکال کے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز اور ان کو الکاسا گولڈن ڈرون کار کے اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈالوں گی کیونکہ اس کے اندر پر چکن آپ کا چپک جائے گا اور پانے ڈال کے اس کے اندر میں جو یہ باائل چکن ہے وہ میں ڈال دوں گی جو اس کی ہڈی ہے وہ میں نے ریموف کر لی ہے تاکہ حلیم کھاتے ہوئے موں کے اندر ہڈی نہیں ہے اگر ہڈی آگئی تو میری فیملی ہے وہ کہتے ہیں چلیں جی یہ ڈیش ڈھائیں اور واپس لے جائیں اس لئے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ جو اس کے ہڈی آتی ہیں وہ لائدہ سے کھڑ لیں اور جو بولنیس ہے موسیلی لوگ بولنیس ڈالتے ہیں لیکن بولنیس میں نے مکس ہڈیوں والا ہڈی والا بھی اور بولنیس دونوں مکس ڈالے تھے تو یہ دیکھیں گولڈن ڈرون پیاز کار کے اس کے اندر میں چکن ڈال دیا تو میرے ساتھ کہاں پہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میرے سے جو بیاز ہیں وہ زیادہ براؤن ہو گئی تھے لیکن الحمدللہ اس کا افیکٹ حلیم کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے لس ندر کا پیسٹ تقریبا سات سے آٹھ ہری میٹچوں ہری میٹچوں کا پیسٹ اس کو میں نے ہاتھ سے کوٹ لیا تھا مشین میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح لائٹ آف دی تو میں نے اس کو ہاتھ سے ہی کر لیا اور اس کے اندر جائے گا دو چمچ میں نے بھار کے سکتے نیک ڈالے دو چمچ میں نے زیرہ ڈالا جو چھوٹے والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دو چمچ بھار کے میں نے اس کے اندر لال مرچ پیسٹ پاؤڈر ڈالا اور دازل مرچ میں نے نہیں ڈال لی کیونکہ میں نے اس کے اندر ڈالنا تھا اس کے اندر میں نے ڈالنا تھا پیسٹا و گرم مسالہ اچھی کونٹیٹی میں بلاس میں نے اس کا میں ڈالنی تھی کالی مرچ صحیح قوانٹیٹی میں تو اس لئے میں نے دہ در مرچ کو آوائیڈ کیا یہ دیکھیں دہیں ڈالنے سے کتنا پیارا کیوٹ سا کلر ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سے پیار تھوڑا سے زیادہ گولڈن پراؤن ہو گئے تھے لیکن جو دہیں ڈالنے سے وہ کام لیول ہو کے بیلنس ہو گئے اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے دانوں کو میں نے رکھا تھا تین گھنٹے کے لئے کہلے کے نو بجے میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا سارے نو بجے سے لے کے سارے نو سے سارے دار سارے کیانا سارے بہنا یہ سوا ایک کا ٹائم تھا اور اب میں نے اس گندر یہ جو مدنہ یہ مارنا سٹارٹ کیا تھا اور سب سے زیادہ مجھے جو ان سے دال لیتاں کیا تھا وہ تھی اڑھڑ کے دال اس نے مجھے بہت بہت زیادہ تانگ کیا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں مدنہ جو ہوتی اس کے علاوہ چنے کی دال سب کچھ ایزی لی ہو گیا لیکن جو اڑھڑ کی دال تھی اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا وہ کہہ لیں کہ وہ بیٹھ ہی نہیں تھی رہی وہ سوفٹ ہی نہیں تھی ہو رہی ساری رات کی بھی گی ہوئی دال لیکن تین گھنٹے پکنے کے بعد بھی اب بادش کفتہ لگی ہوئی ہے میں ان کا پریز باز کفتہ اب آپ کریں اور یہ کہہ لیں کہ مدنا مار مار کے مار مار کے کہہ لیں کہ سوا دو کا ٹائم ہو گیا تھا ایسی دو سوا دو ڈائی کا ٹائم اور یہاں پہ میں نے چکن کو اچھے سے بونو کے میں اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اور ہمیں ویٹ کر رہی تھی کہ اچھے سے یہ گل جو خود دی بوٹی کھول جائے ریشہ ریشہ ہو جائے تو میں جو انسانہ یہ خلیم کے اندر ڈالوں گی اور اس کے علاوہ میں نے اس کو علیکی یہاں پر ڈککن دے کے ڈکک دیا تھا تو جیسے ہی اس کا جو بوٹیاں ان کے جو داگیاں ان کے جو ریشیاں وہ کھل چکے تھے تو میں نے اتواز کے اندر مدنا مارا ہلکا سمدھنا مارا اور ساری بھوٹیاں آرام سے کھل گئی اس کو بھی تقریباً میں نے گھنٹے ڈیٹ کے لیے پانی ڈال کے ہلکی آنج پر چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں اب یہ ڈالوں میں جانے کے لیے ریڈی ہے چکن تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو یہ ٹائم تھا سوہ تین بجے کا اور اس کے اندر ڈال کے تو یہ دیکھیں اب نیکس ٹیپ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چکن ڈالا ہے اور اس کے اندر میں بچے رو رہے تھے بو کی وجہ سے بھی کچھ ان کو ناشتہ کرواری تھی اور اس کے اندر میں کامران کو چھوڑ گئی تھی کامران آپ آ کے دیں مدنا مارو کیونکہ یہ لگ گئی نا نیچے سے تو چار بچ گئی تھی مدنا مار مار کے میں نے کامران نے باشی کفتہ نے ہم تینوں نے مل کے مدنا مار مار کے مار مار کے وہ جو ڈیٹ دھال تھی نا وہ بالکل نہیں تھے بیٹری پھر بھی پانچ بجے تھا کہ میں نے ہمت نہیں گھنٹا میں لگی رہی لگی رہی کہ کسی طریقے سے وہ ڈال بیٹھی اور میری خلیم ریڈی ہو جائے اس کے بعد کچھ حد تک بہتر ہو گئی اس کے بعد میں نے تڑکہ ریڈی کیا اور پدینہ لیمون ہری مرچیں اور یہ گولڈن براؤن پیاز اور ادرک گارنش کے لئے وہ میں نے ریڈی کیا تو دیکھیں میری خلیم بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو بہت زیادہ مست نو بجے تلے کے پانچ بجے تک محنت لگی میری حلیم بنانے کی او مائی گوڈ اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اللہ اللہ سانیہ کریں آمین سبح مامین تو میری یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور پلیز کومنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اپنا دیر و دیر پیار میرے تک پنچاتے رہیے تو باشکتہ کے ساتھ مل کر میں نے حلیم بانٹی اس کے بعد یہ آج کامنار اپنا سوٹ لے کر آئے تھے ڈینڈی ڈیزائنر جو لوگوڑ میں بہت ہی فیمس ہے تو میں نے کہیے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ آج میں نے بلکل بھی کوئی بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی میں بہت زیادہ تکیر تھی اور کال کے جو حلیم تھی ہم لوگوں نے آج وہی کھائی الحمدللہ سے اپنا بہت سا یار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائی